حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو بہم مقابلہ کیا کرتے تھے ان میں سے ایک گناہگار اور دوسرا عبادت گزار تھا جو عبادت گزار تھا وہ دوسرے آدمی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر برابر یہی کہتا تھا کہ گناہ سے باز آہ گناہ سے باز آہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے گناہ میں مبتلا شخص کو دیکھ کر کہا گناہ کو چھوڑ بھی دو اس گناہگار نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب کے سپرد کر دو کیا تم میرے نگران بنا کر بیجے گئے ہو اس عبادت گزار نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے یا اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے دونوں کی موت کا وقت قریب آیا دونوں کی ارواح قبض کر لی گئیں پھر ان کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار آدمی سے فرمایا کہ کیا تم میرے حکم کو جانتا تھا یا فرمایا کہ کیا میرے اختیارات کے سلسلے میں تجھے کوئی قدرت حاصل تھی اور گناہگار شخص سے فرمایا کہ تم میری رحمت کے طفیل جنت میں داخل ہو جاؤ اور دوسرے کے لیے فرمایا اس کو دوزخ میں لے جاؤ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کی ترغیب اور بدی سے روکنا چاہیے اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کہنا بھاری جرم ہے جو شخص کسی دوسرے کو جنتی یا دوزخی قرار دے وہ در حقیقت اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور سامین اس حدیث سے اس شخص کی مضمت معلوم ہوئی جو مخلوق خدا کے درجات مقرر کرتا ہو کہ یہ شخص خوشبخت ہے اور یہ شخص بدبخت ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین